دوستو ہندوستان کے اتحاس میں ہندوستان کے الگ الگ سہروں اور الگ الگ ریاستوں پر بھارت کے کئی باساؤں اور حکمرانوں نے راج کیا جیسے دلی اور آگرہ میں مغل باساؤں نے حکومت کی اور ہیدر آباد میں نجاموں نے تو وہیں لخنو نبابوں کا سہر مانا جاتا ہے کیونکہ لخنو کے ایک نباب ہوئی جن کا نام تھا نباب واجد علی صاحب جن کا نام آپ کبھی نہ کبھی جرور سنے ہوں گے جن کا اتحاس بہت زیادہ دلچسپ ہے جو اپنے سانو سوقت اور اپنے رنگین مجاج کے لیے جانے جاتے تھے جن کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ اس نباب کے باس پانسو کے پاس بی بیا تھیں تو دوستو آج کی بیڈیو بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہے دوستو یہ بات ہے انیسویں ستابدی کی کہ جب انگریج دھیرے دھیرے انڈیا کو اپنے بیڈیو میں جکڑ رہے تھے جس کی وجہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس وقت انڈیا کے تمام سلطنت اور ریاست ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے بلکہ اس وقت کے راجہ بادسہ ہس سے زیادہ ایاز تھے جو اپنا پورا وقت ایازی ناچگانوں اور سانو سوکر پیتر بٹیر اور مرگوں کی لڑائی میں گجار دیا کرتے تھے ان سے بھی کارناموں میں لخنو کے نباب سب سے آگے تھے جن میں نباب واجیدلی ساہ کا نام سمار ہے جو ناچگانوں اور سانو سائری کے سب سے زیادہ سوکین تھے انگریج بھارت کے کونے کونے پر اپنے قبضے کیا جا رہے تھے انگریج نباب واجیدلی ساہ کے محل تک آپ ہوچ چکے تھے لیکن پھر بھی نباب واجیدلی کو اس بات کا بلکل بھی خوف نہ تھا نباب واجیدلی ساہ ایک اچھے لیکھا اور سائر تھے ان کے کتاب پر کھانا کے مطابق انہوں نے تین سو سادیاں کی تھی ان میں سے ایک سو بارہ سے زیادہ نکاح تھے وہیں کچھ مطاق یعنی کچھ سمیں کے لیے کی جانے والی سادی انہوں نے عرب بیپاریوں کی افریقی گلام اور عدد سے بھی سادی کی عوض میں ایک کہاوت ہے جیدہ نباب نہ بنو اما یار نبابیت نہ جھاڑو دراصل یہ کہاوت اس قصے سے جڑی ہے جو نباب واجیدلی ساہ کے بارے میں مسہور ہے کہا جاتا ہے کہ اٹھرہ سو ستاون کی کرانتی کے سمیں جب انگریجوں نے عوض پر کبجے کر لیے لخنو کے محل پر حملہ کیا تب نباب اپنے محل میں ہٹھے انگریجوں کی بھاری فوج کی ڈر سے تمام پہرے دار نوکر جا کر محل چھوڑ کر بھاگ گئے تین سو بیبیاں بھی ادھر ادھر جا چھپی واجیدلی ساہ کو انگریجوں نے پکڑ لیا انگریج سپاہیوں نے واجیدلی ساہ سے پوچھا پورا محل خالے ہو گیا سب ادھر ادھر بھاگ گئے آپ کیوں نہیں بھاگے اس پر نباب صاحب نے جواب دیا مجھے میرے جوتیں نہیں مل رہے انہیں ڈھونڈ کر لانے والا اور پہنانے والا یہاں کوئی نہیں تھا ایسے میں بینہ جوتوں کے میں کیسے بھاگتا اس لئے بیٹھا رہا سترہ فرووری اٹھرہ سو چپن کو بیٹیس سرکار نے ایک ڈگلیر ایسن کے جریئے عوض کو اپنے سمراج میں ملا لیا اور عوض کے نباب واجدلی ساہ کو کلکتہ کے مٹھیا بوجھ کے جیل میں بھیج دیا اس کے بعد واجدلی کی سب سے چہیتی بیگم حجرت محل نے ریاست کے خاطر انگریجوں سے لوہا لیا بیگم حجرت محل کا نام اٹھرہ سو ستاون کی قرانت کاریوں میں ایک تھا جنہیں آج بھی بڑی ہی ریسپیکٹ سے ان کا نام لیا جاتا ہے جن کے بارے میں ہم نیکسٹ بیڈیو میں بات کریں گے بیگم حجرت محل نے چنہٹ اور دلکوسا میں انہوں نے انگریجوں کے کڑی سکس دی لیکن پھر بھی بیگم حجرت محل کو نیپال میں سرڑ لینی پڑی اور یہیں اٹھرہ سو اٹھاتر کو ان کی موت ہو گئی اب نباب واجدلی ساہ صرف نام کے نباب تھے عوض کے پورے ریاست پر انگریجوں کا قبضہ تھا نباب واجدلی کو کوئی بھی فرمان جاری کرنے سے پہلے انگریجوں سے پرمیسن لینا پڑتا تھا اس سیچویشن میں نباب کو چاہیے تھا کہ وہ انگریجوں سے جنگ کریں لیکن وہ انگریجوں کے چالانہ پنسر پر ہی جی رہے تھے نباب واجدلی نے یہ من بنا لیا تھا کہ وہ اب انگلینڈ جائیں گے اور اپنی ریاست کو دوبارہ پانے کیلئے مقدمہ کریں گے اور قانونن اپنے ریاست کو دوبارہ حاصل کریں گے لیکن کولکتہ پہنچتے ہی نباب واجدلی نے اپنا من بدل لیا اور انگلینڈ نہیں گئے ان کے ساتھ ان کی امامہ لکائے کرسور بہادر فکر اور جمانی اور جناب اعلیہ بھائی سکندر اور قریبی رشتہ دار اور منطری بھی سامل تھے اس کے بعد 1880 میں بھی نباب واجدلی ساہ کی موت ہو گئی اور دھیرے دھیرے انگریجوں نے ان کے پورے سلطنت پر اپنے قبضے کر لیے اور بریٹیس سلطنت میں ملا لیا خیر دوستو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک کیجئے اور اپنے دوستو کی ساتھ ایک سیر اور ہمارے اس چینل کو ایک سسکرائب کرنا مت بھولیے گا